اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہو اس میں ووٹ کو عزت دی جائے ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا جائے عوام کے منڈیٹ میں ملابت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ جو ہے وہ کام کرے اور وہ کسی کی بھی ڈپٹیشن جو ہے وہ نہ لے اور یہ جو فورن فنننگ کا آکاؤنٹ ہے جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں کیونکہ یہ معلومات جو ہیں یہ ناکست نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہیں کیونکہ اس پٹیشن کا جو مدعی ہے وہ انسان ہے جو ان کا حصہ رہا ہے اور جو اس فنننگ کے عمل میں کسی نہ کسی طرح سے شریف نہیں تھا اور جب اس کا اختلاف ہوا تو اسے جو ہے وہ نکالا گیا بابر صاحب جو ہے تو اس کے تمام تفصیلات کو بائیس کروڑ عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے تمام لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس سیلیکٹڈ کا چیرہ جو ہے وہ پوری طرح سے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے یہ پراپیگنڈے کی بنیاد میں یہ حکومت بنائی گئی ایسے ایسا جھوٹا فراڈ اور ایسا پراپیگنڈہ کیا گیا کروڑ کروڑ نوکری کا پچاس پچاس لاکھ گھر بنانے کا روزانہ دس عرب کی کرپشن ہوتی ہے آتے ہی نوے دن میں ختم کر دیں گے ہر طرف جو ہے وہ پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی دو سو عرب رپیہ جو ہے وہ تین دن میں باہر کی دنیا سے پاکستان میں لے آئیں گے کرزیں سارے ادا کر دیں گے اب سو عرب رپیہ جو ہے وہ ملک کی ترقی پر خرج کر دیں گے آج دھائی سال بعد یہ جھوٹ اور پاپیگنڈہ جو ہے پوری طرح سے زمین بوس ہو چکا ہے ناکام ہو چکا ہے کہیں ہمیں نہ پچاس لاکھ نوکریہ نظر آ رہی ہیں نہ ہمیں پچیس لاکھ گھر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ لوگوں کی نوکریہ چھنی گئی ہیں اور لوگوں کے گھر جو ہے وہ گرائے گئے ہیں گھر توڑے گئے ہیں اپنا محل جو ہے اسے تو چند لاکھ دے کے اسے تو ریگولارائز کروا لیا گیا لیکن لوگوں کے غریبوں کے گھر جو ہے وہ گرائے گئے اور اسی طرح سے کوئی جو ہے وہ نہ تو کوئی کرپشن ختم ہوئی نہ کوئی بیرون ملک سے پیسہ یہاں پہ آیا بلکہ اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عرب روپیہ جو ہے وہ بہر جو ہے وہ پاکستان کا لٹایا گیا اپنے انتقام کی آگ بچھانے کے لیے اور اب تو یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ وہ سو عرب روپیہ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ابھی تاکیس لیے نہیں پکڑا کہ اس میں سے حصہ بانگ رہے تھے اور یہ جو رقم اب جو ہے وہ اس کمپنی کو ادا کی گئی ہے اس کمپنی اس کمپنی سے بھی اس کمپنی سے بھی جو ہے وہ قط جو ہے وہ مانگا گیا تو یہ وہ چہرے ہیں کہ جو پراپیگنڈے اور جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد کی اوپر ان کو جو ہے وہ اس ملک کی اوپر مسلط کیا گیا اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ پراپیگنڈے پہ یہ ہے ان کو چھنایا جا رہا ہے دائی سال سے نہ کوئی منصوبہ نہ کوئی پالیسی کوئی کام نہیں کیا ماسوہ اپوزیشن کو گالیاں دینے کے اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے پہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے ریفرنسز بنانے پہ اور آج ہر آدمی جو ہے ہر آدمی نہ کوئی دکاندار نہ کوئی فیکٹری مالک نہ کوئی مرازم ہر آدمی جو ہے وہ تنگ ہے مہنگائی سے تنگ ہے کاروبار میں لوگوں کے چل رہے تو اس صورتحال میں کہ جبکہ ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا گیا ہے لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا ہے ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل رہا یہ پرابیگنڈا جو ہے اب ڈائی سال تک کی چل چکا ہے اب اس سے آگے اس پرابیگنڈے اور جھوٹ سے آپ ملک کو آگے نہیں چلائے جا سکتا تو ایسی صورتحال میں ہماری پاکستان کے ہر محبے وطن شہری سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف گالیاں دینے سے جو ہے یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی اور اس مسیبت سے اور اس سیلیکٹڈ ٹولے سے جو اب وہ نجات نہیں ملے گی اپنی دکان پر بیٹھ کے ان کو گالیاں نکالنے کی بجائے آپ دکان کو ایک گھنڈے کے لیے بند کریں اور پی ڈی ایم کی ریلی اور احتجاج کے ساتھ آگے کھڑے ہوں پرامن طریقے سے آپ کا کھڑا ہونا جو ہے آپ کا اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا وہ بڑے من ہی رکھتا ہے اور جب ملک کے عوام جو ہے وہ پبلک اٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے اس سیلیکٹڈ ٹولے کے خلاف باہر نکلیں گے تو پھر ان کو قائم رکھنے والوں ان کو مسندت کروانے والوں اور اس پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر ان کو چلانے والوں کو بھی یہ بات سمجھ کچھ آ چکی ہے مزید آ جائے گی کہ اب یہ کام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلے گا اب ووٹ کو عزت دینی پڑے گی عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جدوجہد میں ہم پورے خلوص نیت سے اور اس وطن کی بہتری کے لیے کچھ حالی کے لیے عوام کی حسالی کے لیے یہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور انیس جنوری کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے دو بجے جو پروٹیس ہونے جا رہا ہے اس میں نہ صرف اسلام آباد اور آولپنڈی بلکہ پورے پاکستان اور پورے پنجاب سے لوگ جہاں وہ حصہ لیں گے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے اور یہ فیصلہ دیں گے کہ اس ملک میں فری فیر الیکشن جو ہے ضروری ہیں اس کے بغیر اب یہ پڑاپرگنڈا اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ قائم کیا ہوا نظام جو ہے وہ مزید نہیں چل سکتا دیکھیں یہ احتجاج جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو فیلئر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کو منعقد کروانے اور جو ایک خاص نکتہ ہے جو فارن فننگ اکاؤنٹ کے حوالے سے اس میں جو ان آرڈینیٹ ڈیلی ہے اس ڈیلی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا احتجاج ریجسٹ کروانے کے لیے ہے اس کے علاوہ نیب اور ہماری اعلی عدلیہ جس کا ہمیں بے پناہ احترام ہے ان کے سامنے ہمارا جو ہے وہ پر امن احتجاج یا اپنی مزارشات کا پروگرام جو ہے وہ الہدہ سے پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ معاملات اس طرح سے بھی ہیں کہ ہمارے اخلاف فیصلہ جو ہے جو مہینوں میں ہونا ہو وہ دنوں میں ہو جاتا ہے جو دنوں میں ہونا ہو وہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے اور فیصل وڈا صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ جو ایک دن میں ہو سکتا ہے وہ سانوں میں نہیں ہو رہا یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ عوام دیکھ رہی ہیں اور ان چیزوں سے عدلیہ کی عزت اور تقریم میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ باعزت ہو وہ اس کی رسپیکٹ ہو اس کی آنر ہو اور اس قسم کے جو کیسز ہیں جن کی طرف عوام کی نظریں ہیں کہ ہمارے سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے الیکٹر لوگ جو تھے ان چار لوگوں کو ایک ہی دن میں باہر نکال دیا گیا ڈی سیٹ کر دیا گیا اور وڈا صاحب جو ہے وہ تقریباً کوئی سال ڈیڑھ سال سے جو ہے وہ پیش بھی نہیں ہو رہے جواب بھی نہیں دے رہے اور ابھی تک جو ہے وہ کام آگے سے آگے چل رہا ہے رانہ صاحب یہ شوٹ روکے اس کی میزوان مکمی نمون ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کا سارا اتجاج اور سارا فوکس جو ہے اس کی نمون کے اوپر ہی ہے پی ڈی ایم میں گیارہ جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بھی ہے صدقین وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آرے اور باقی جماعتیں جو ہیں ان کا کیا رول ہوگا اس سیلیکشن فنیشن کے دیکھیں جی مجھے امید ہے اور کہ اس دن بلاول بٹو زرداری صاحب بھی یہاں پہ ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے باقی جماعتوں کے قائدین بھی ہوں گے اور جب ان کے قائدین ہوں گے تو ان کے جو کارکون اور ان کے جو تنظیمی عہدداران ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے باقی جہاں تک اس وہاں پہ اپنی تعداد کو بہتر سے بہتر مینج کرنے کا معاملہ ہے تو جس طرح سے ہم اپنی ذمہ داری کو نبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ باقی جماعتیں بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سرگرم ہوں گی اور اس دن آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی دیکھیں یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ مختلف برحلوں سے گزرا ہے اور اس میں وانوے آردی ادر جو ہے وہ ڈیلے ہوتی رہی ہے اور یہ اس کا فیصلہ کئی دفعہ فیصلہ قریب آ کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر سٹے حاصل کیے جاتے رہے اس کے اوپر جہاں تک میری یاد آشت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور یہ ایک دفعہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیلے کا باعث بنتی رہی ہیں میں نے اس سے پہلے جو بات کی ہے بڑے ہی محتاط انداز سے میں خود ایک وکیل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا احترام عدلیہ کی غیر جانب داری جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہے اب آپ دیکھیں کہ جو بی آٹی کا کیس ہے جو 27 عرب میں جو ہے وہ بننی تھی اور اس کے اوپر پتہ نہیں کوئی 117 عرب کا جو ہے وہ خرجہ ہو گیا ہے سونامی ٹریز کا مسئلہ بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ گربڑ ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی سٹے ہے میں اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی کیونکہ سٹے ہے تو ہم ان کو نہیں کاروائی کر رہے ہیں تو وہ سٹے بھی جو ہے وہ خارج ہونا چاہیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو اور جو انصاف جو ہے وہ خوتا نظر آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف شاید ہو رہا ہو لیکن وہ خوتا نظر نہیں آرہا اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کیسز کے فیصلے جو ہے یا ان کے خلاف جو نیب کی کاروائیاں ہیں ان میں اور جو حکومتی لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہیں ان میں زمین اسمان کا فرق ہے سنان صاحب نے یہ رابطہ بھی ہو رہے ہیں یا نہیں جی کوئی خفیہ رابطے پی ایم ایل این سے نہ ہو رہے ہیں نہ انشاءاللہ اللہ ہوں گے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے جو ہے وہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اب اگر کسی سے کوئی رابطہ ہوگا تو وہ پبلک ہوگا عوام کے سامنے ہوگا خفیہ نہیں ہوگا اور باقی جماعتوں کا معاملہ جو ہے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن ہمیں پوری یہ اس بات کے اوپر یقین ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں وہ اجنڈا 26 نکاتی جو سیٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کے قیام کے وقت 20 سبکمبر کو انشاءاللہ اللہ سب جماعتیں اس کے اوپر قائم ہیں اور اس کے مطابق ہمارا احتجاب جو ہے ہماری جدو جیہو جو ہے وہ اس سنیکٹڈ ٹولے کے جب تک یہ مسنت ہے اس ملک پہ جاری رہے گی اور ہم اسے جو ہے اس ملک اور عوام کو نجات دلا کے جواب اتا ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا